اب ہم آجاتے ہیں معاشی عمارت معاشی عمارت جو ہے وہ ایسی عمارت کو کہتے ہیں جو کہ صرف اور صرف کسی مطلب دفتر وغیرہ کے لیے استعمال ہو رہی ہے کسی کالج کے لیے سکول کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور اس میں جو ہے وہ رہیش کوئی نہیں ہے بالکل صرف اور صرف جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ معاشی سرگرمی ہو رہی ہے تو اس میں جو ہے وہ ایسی عمارت جو یا تین یا تین سے زیادہ مرزلہ ہو اور اس سے کم از کم سائنس کی عمارت جو معاشی مقاسد کے لیے بنائی گئی ہو اس عمارت کو معاشی عمارت سبر کیا جائے گا جنہیں کہ تین یا تین سے زیادہ مرزلہ دیگر الفاظ میں ایسی عمارت میں کوئی معاشی سرگرمی کی جا رہی ہو مثلا کوئی دکان دفتر ورکشاہ پرائیوٹ سکول کالج وغیرہ بینک وغیرہ تو ایسی پوری عمارت کو ایک تین ہنسی نمبر دیا جائے گا اور مرد و شماری کے لیے بنائی جانے والے ٹیبلٹ کے اپلیکیشن کے ذریعے فرست کے خانہ جات ایک میں جو پہلی انٹری ہے اس کے اندر ہم کالا نوبر ایک میں معاشی عمارت کا انتخاب کیا جائے گا اور ایسی عمارت میں ہونے والی معاشی سرگرمیوں کو تفصیل کیے لیے کالا نوبر تین میں مطلقہ معاشی سرگرمی کا انتخاب کیا جائے گا کہ کون کون سی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ معاشی سرگرمی کہاں کہاں پر اگر اگر وانی یونٹ ہے یعنی کہ ایک ہی کالج ہے ایک ہی سکول ہے تو اس کی ایک ہی انٹری ہوگی اگر اس کے علیہ دا اس کے اندر پھر کیمپسز بنے ہوئے تو اس کے ہم جو نبو مختلف انٹری ہیں جو ہے وہ کرتے جائیں گے علیہ دا انتخاب کریں گے یعنی کہ اس عمارت میں ہونے والی معاشی سرگرمی کا تفصیل کیلئے کالا نوبر تین میں صرف مطلقہ معاشی سرگرمی کا انتخاب کیا جائے گا ایک سے زیادہ کروں معاشی سرگرمی ہو رہی ہیں اس عمارت میں ہر معاشی سرگرمی کا لہذا لہذا انتخاب کیا جائے گا اس کے یعنی کہ زیلی جو انٹری ہوگی سب انٹری ہوگی اس کے لحاظ سے موسیقی